دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہ 35 سے 40 سال پرانی ریچارجیبل ٹورچ ہے دوستو اور یہ اس زمانے میں اس کا بہت زیادہ چلنتا اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے یوز کیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو کہ اس زمانے میں یہ چارج کیسے ہوتی تھی اور اس کا چارجنگ کیسے سسٹم ہوتا تھا کیونکہ دوستو آج کے زمانے میں آج کے ڈیٹ میں ٹیکنولوجی بہت آگے ہے بہت ترقی کی ہے دوستو کیونکہ اب چھوٹے بڑے بہت سارے موڈولوں آنے لگے ہیں چارجنگ سسٹم کے مگر آج جانیں گے 35-40 سال پرانے جو اس کا چارجنگ موڈول ہے کیا ہے یہ ٹارچ یہاں سے دو بھاگ میں جاتی ہے اور یہاں پر اس سے چارجنگ ہوتی ہے اور اس کو بیٹھائیں گے اگر اُلٹا بیٹھائیں گے تو یہ بیٹھے گی نئی دوستو یہ ایک خاص بات ہے کیونکہ اس میں لاک ہوتا ہے گھاٹ ہوتا ہے اور یہاں پر سیمبل بنا ہوتا ہے یہ مائنس کا ہے یہاں سے ڈی سی ہمارا آرپوٹ ہوتا ہے اور یہ پلس والا ہے اور یہاں سے ایسی انپوٹ ہوتا ہے جو چارجنگ کے لیے ہے اور یہاں پر ہمارا جو والٹیج وغیرہ ہے جو اس کا ایمپیر وغیرہ ہے سب کچھ اس میں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے دوستو یہاں پر گوھر کریں گے تو زوم کر کے دیکھیں گے تو اور اس چارجنگ سے جو ہمارا آگے کا جو بلب جلتا ہے کیونکہ اس میں بلب پل رہتا ہے پہلے بلب ہی جلتا تھا آج کے دور میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی لائٹ ہیں اسمڈی لائٹ ہیں اور بہت ساری لیڈی لائٹ ہیں آگئی ہیں دوستو تو یہاں پر جو بلب ہے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا بلب پہلے اسی کا چلن تھا یہی پہلے ڈیوز ہوتا تھا یہ چھوٹا سا بلب کافی پیارا سا لگ رہا ہے اچھا سا لگ رہا ہے تو اس کو یہاں پر دیکھیں گے کئے والٹیج کا ہے تو یہ ہمارا اس کا 2.5 وولٹ کا ہے دوستو اور اس پر میڈین جاپان لکھا ہوا ہے بلب کا کافی اچھا بلب ہے دوستو تو یہ بلب اوکی ہے دوستو بلکل اوکی ہے اور اوپر والی باڈی پر دوستو یہاں پر ایک switch لگی ہے کالی سے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہی کالی switch سے آن ہوتی ہے دوستو اور یہاں پر steel کی پتی لگی ہے وائر نہیں لگا ہے اور یہ جو پتی ہے یہاں پر آ کر touch کرتی ہے تو یہاں اوپر power جاتا ہے اس طرح سے اس طرح سے یہاں سے اور یہاں پر ہمارا بلب ہو آن ہو جاتا ہے یہاں پر ایک screw ہے اس کو کھولیں گے آپ کھول کے دیکھیں گے دوستو اس کا charging system تو یہاں پر screw کھول لیتے ہیں فٹا فٹ اور اس کو اوپر کا جو cover ہے یہاں سے ہٹائیں گے ہٹا کے دیکھتے ہیں دوستو اس میں راس کیا ہے کیا چھپا ہوا ہے یہاں سے اس کو driver سے اس کو یہاں سے اوپر کا جو cover ہے یہاں سے ہٹا لیں گے وہ دوستو کافی مجھدار ہے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں دو charger battery لگی ہے دوستو سیل ہے جو اور ایک چھوٹا سا ٹاسپرمر لگایا ہے اور دوستو یہ جو charger battery لگی ہے دوستو یہ بدلی ہوئی ہے یہ urinal نہیں ہے یہ بعد میں لگایا ہے کوئی اس میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں سے battery ہم باہر کرتے ہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں wire بھی ٹوٹا ہوا ہے دوستو اور یہ battery یہاں سے خیچ لیں گے یہاں سے یہ باہر ہو گئی اور اس کا یہ 1000 image کی ہے یہ بعد میں کوئی لگایا ہے دوستو دوسری والی یہاں سے نکال لیں گے یہ بھی battery دوستو 1000 image کی ہے یہ کوئی بہت میں چینج کیا ہے کوئی بہت میں لگایا ہے کیونکہ یہ company کا battery نہیں ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹاسپرمر لگا گیا ہے دوستو اور یہ ٹاسپرمر سے ہی charge ہوتا ہے کافی خوصورت ٹاسپرمر بنایا ہے کافی اچھا بنایا ہے تو اوپر کا جو ہمارا یہ ٹوپین ٹاپ لگا گیا ہے یہاں سے input ہوتا ہے اے سی اور یہ جو وائٹ والا بائر ہے یہاں سے ہمارا ڈی سی آوٹپوٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم آپ کو اس کا power لگا کے اس کا جو voltage ہے چیک کر کے تے ہیں یہ ٹاسپرمر اوکی ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر ہم سیریز والا power لگائیں گے اور power لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی سی والٹیج بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے ٹاسپرمر باتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے تو یہاں سے اسکرنسے input کریں گے اور یہاں سے سیریز والا وائر connect کریں گے دوستو اور ملٹی میٹر سے اس کو ڈی سی موٹ پر شیٹ کر کے اور یہاں پر اس کا voltage چیک کریں گے دوستو یہاں پر ہمارا voltage بلکل صور کر رہا ہے دوستو ہمارا ٹاسپرمر اوکی ہے یہ ٹو وولٹ بتا رہا ہے دوستو بلکل اوکی ہے یہ صحیح ڈیوار کر رہا ہے یہاں پر ہمارا ڈی سی والٹیج بن رہا ہے یہاں پر ڈیوڈ لگا ہے ڈیوڈ لگا کے یہاں سے مائنس بنا ہے اور جو دوسرا ڈیوڈ ہے دوستو وہاں سے پلس بنائیں وہ ڈائریکٹ پلس پر ہے اور یہاں سے ڈیوڈ لگا کے اس کو مائنس بنا دیں بس ایک چھوٹا سا ڈیوڈ سے اور ڈیوڈ اور چھوٹے سا ٹاسپرمر سے یہ ہمارا چارجنگ سسٹم کام ڈیوڈ دوستو دیکھا دوستو ایک چھوٹے سا ٹاسپرمر سے یہ ہمارا پورا سسٹم چل رہا ہے دوستو دوستو یہاں سے پاور نکال لیں گے اور ڈیوڈ نکال کے دوستو اس کو یہاں پر اس کو ٹائٹ کر دیں گے لگا دیں گے دوستو اس ٹرار فارمر سے ہم نے ایک پورجورٹ بنا کے آپ کو دکھائیں گے دوستو ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نکال کے ادھر سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے اسی طرح کی ویڈیو برابہ ملتی رہے اور آپ کا کچھ نیا سیکھنے کو ملے ویڈیو اچھے لگئے تو پیارا سکم کر دیئے ویڈیو کو لائک کر دیئے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت